یشو چودمہ باب اور وہ حصے جن کو کینان کے ملک میں بنی اسرائیل نے میراس کے طور پر پایا اور جن کو علی زرکاہن اور نون کے بیٹے یشو اور بنی اسرائیل کے قبیلوں کے آبائی خاندانوں کے سرداروں نے ان کو تقسیم کیا یہ ہیں ان کی میراس کرہ سے دی گئی جیسا خداون نے ساڑھے نو قبیلوں کے حق میں موسیٰ کو حکم دیا تھا کیونکہ موسیٰ نے یردن کے اس پار دھائی قبیلوں کی میراس ان کو دے دی تھی پر اس نے لاویوں کو ان کے درمیان کچھ میراس نہیں دی کیونکہ بنی یوسف کے دو قبیلے تھے منسی اور افرائیم سو لاویوں کو اس ملک میں کچھ حصہ نہ ملا سوا شہروں کے جو ان کے رہنے کے لیے تھے اور ان کی نواہی کے جو ان کے چوپائیوں اور مال کے لیے تھی جیسا خداون نے موسیٰ کو حکم دیا تھا ویسا ہی بنی اسرائیل نے کیا اور ملک کو بانٹ لیا تب بنی یہودہ ججال میں یشو کے پاس آئے اور کنزی یفنا کے بیٹے کالب نے اس سے کہا تجھے معلوم ہے کہ خداون نے مرد خدا موسیٰ سے میری اور تیری بابت قادس برنیا میں کیا کہا تھا جب خداون کے بندہ موسیٰ نے قادس برنیا سے مجھ کو اس ملک کا حال دریافت کرنے کو بھیجا اس وقت میں چالیس برس کا تھا اور میں نے اس کو وہی خبر لا کر دی جو میرے دل میں تھی تو بھی میرے بھائیوں نے جو میرے ساتھ گئے تھے لوگوں کے دلوں کو پگلا دیا لیکن میں نے خداوند اپنے خدا کی پوری پیروی کی تب موسیٰ نے اس دن قسم کھا کر کہا کہ جس زمین پر تیرا قدم پڑا ہے وہ ہمیشہ کے لیے تیری اور تیرے بیٹوں کی میراج ٹھہرے گی کیونکہ تُو نے خداوند میرے خدا کی پوری پیروی کی ہے اور اب دیکھ جب سے خداوند نے یہ بات موسیٰ سے کہی تب سے ان پینتالیس برسوں تک جن میں بنی اسرائیل بیابان میں آوارہ پھرتے رہے خداوند نے مجھے اپنے کول کے مطابق جیتا رکھا اور اب دیکھ میں آج کے دن پچاسی برس کا ہوں اور آج کے دن بھی میں ویسا ہی ہوں جیسا اس دن تھا جب موسیٰ نے مجھے بھیجا تھا اور جنگ کے لیے اور باہر جانے اور لوٹنے کے لیے جیسی قوت مجھ میں اس وقت تھی ویسی ہی اب بھی ہے سو یہ پہاڑی جس کا ذکر خداوند نے اس روز کیا تھا مجھ کو دے دے کیونکہ تُو نے اس دن سن لیا تھا کہ انعکیم وہاں بستے ہیں اور وہاں کے شہر بڑے اور فصیلدار ہیں یہ ممکن ہے کہ خداوند میرے ساتھ ہو اور میں ان کو خداوند کے کول کے مطابق نکال دوں تب یشو نے یفنہ کے بیٹے کالب کو دعا دی اور اس کو ہیبرون میراس کے طور پر دے دیا سو ہیبرون اس وقت سے آج تک کنزی یفنہ کے بیٹے کالب کی میراس ہے اس لیے کہ اس نے خداوند اسرائیل کے خدا کی پوری پیروی کی اور اگلے وقت میں ہبرون کا نام کریت عربہ تھا اور عربہ انعکیم میں سب سے بڑا آدمی تھا اور اس ملک کو جنگ سے فراغت ملی